السلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو سی ایس ایس کے بارے میں بتائیں گے کہ سی ایس ایس ہے کیا سی ایس ایس کا کمپلیٹ انٹروڈکشن اس کا الیجیبیلیٹی کرائٹیریا اس کی ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے آپ کی اس کے کمپلسری سبجیکٹ کون سے ہیں اس کے الیکٹیو سبجیکٹ کون سے ہیں اگر آپ سی ایس 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 ایم دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے ٹیس سے گزرنا پڑے گا اور کون سے سی ایس ایس کے اکوپیشنل گروپس ہیں جن میں آپ ہائر کیے جا سکتے ہیں تو یہ تمام کی تمام جو انفرمیشن ہیں وہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور رہنمائی حاصل کریں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں سپونسر ڈوٹ ٹی کے کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سی ایس ایس کے بارے میں کہ سی ایس ایس ہے کیا سی ایس ایس سٹینڈز فور سینٹرل سپیریئر سروسز یہ ایک اگزیم ہے جو کہ پبلک سروس کمیشن جو کہ ہماری فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے اس کے انڈرر یہ اگزیم لیا جاتا ہے اگر آپ سی ایس ایس کا اگزیم پاس کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ سیونٹین سکیل گورنمنٹ کی جوب ملتی ہے آپ گورنمنٹ کی جوب کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں اور اس میں اگر آپ ایکسپیرینس حاصل کر لیتے ہیں اگر آپ کا اس میں ایکسپیرینس ہو جاتا ہے جوب میں تو آپ کی جو پرموشن ہے وہ ٹوانٹی ٹو سکیل تک جاتی ہے یہ تھا اس کا انٹرڈکشن اب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے اس میں ایج لیمٹ کیا ہے آپ کی ٹوانٹی ون ایئر سے تھرٹی ایئر کی ایج جو ہے وہ ہونا لازمی ہے اگر آپ تھرٹی ایئر سے ون ڈے بھی پلس ہیں تو آپ اس کے لیے الیجبل نہیں ہوں گے آپ کی ٹوانٹی ون ایئر سے تھرٹی ایئر کی جو ایج ہے وہ ہونا اس میں لازمی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں الیجبلیٹی کرائٹیریا کی کہ اس میں آپ کا الیجبلیٹی کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے اگر آپ نے سی ایس ایس کا اگزیم پاس کرنا ہے تو آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہونی چاہیے آپ نے گریجویشن کسی بھی سبجیکٹ میں چاہے وہ آرٹ کا سبجیکٹ ہے چاہے وہ سائنس کا سبجیکٹ ہے کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ نے گریجویشن کی ہے تو آپ کو اس میں ایڈمیشن مل جائے گا آپ اس میں css کا exam attempt کر سکتے ہیں آپ کی گریجویشن میں second division ہونا لازمی ہے تب ہی آپ اس میں css کے exam میں eligible ہوں گے اگر آپ نے جو ہے گریجویشن اپنی کی ہے بی بی اے میں کی ہے بی کام کیا ہے اگر آپ نے بی ایس ای کی ہے بی ایس اونر انگلیش بی ایس اونر انگلیش بی ایس اونر فیزکس یا آپ نے اپنی گریجویشن کسی بھی سبجیکٹ میں کی ہے تو آپ کو سی ایس ایس کے اگزیم میں ایڈمیشن مل جائے گا آپ سی ایس ایس کا اگزیم جو ہے وہ اٹیمٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے پاسنگ کرائیٹیریا کے بارے میں کہ آپ کا پاسنگ کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے جو آپ کے کمپلسری سبجیکٹ ہیں ان میں آپ کے ہنڈرڈ میں سے فورٹی پرسنٹ مارکس ہونے لازمی ہیں تب ہی آپ اس میں پاس ہو سکیں گے اب آپ کو بتائیں گے الیکٹیو سبجیکٹ کے بارے میں الیکٹیو سبجیکٹ کی بات کر لیں تو آپ کے اس میں ہنڈرڈ میں سے تھرٹی تھری پرسنٹ مارکس ہونے لازمی ہیں ان دونوں کے اگر آپ جو مارکس ہیں ان کو ملائیں گے تو آپ کے 50% مارکس آئیں گے تب ہی آپ سی ایس ایس کا ایکزیم پاس کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس کے بارے میں ان کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں اس میں انگلیش ایسے ہے انگلیش پرائیسز اینڈ کمپوزیشن جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کرنٹ افیرز پاکستان افیرز اینڈ اسلامی سٹڈیز اس کے چھے کمپلسری سبجیکٹس ہیں جن کے نام میں نے آپ کو ابھی بتائے ان میں ایچ کے 100 مارکس ہیں جو اینڈ پر اسلامی سٹڈیز ہیں جو نون مسلم ہیں ان کے لیے یہاں چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریلیٹ سبجیکٹس چوز کر سکتے ہیں الیکٹیو سبجیکٹ کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے 7 گروپ ہیں گروپ 1 کنٹین 200 مارکس اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ ایکانومک کمپیوٹر سائنس پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل سائنس یہ جو تمام کے تمام سبجیکٹس ہیں یہ 200 مارکس رکھتے ہیں ان کے ایچ کے 200 مارکس ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی ایک سبجیکٹ 200 مارکس والا چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کی جائے گروپ 2 کی گروپ 2 کنٹین 200 مارکس گروپ 2 میں جو سبجیکٹس موجود ہیں ان میں فیزیکس کیمسٹری اپلائیڈ میتیمیٹکس پیور میت سٹیٹسٹکس اینڈ جیولوجی ہے گروپ 2 میں فیزیکس اینڈ کمسٹری کے 2 200 مارکس ہیں اینڈ جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کے 1 100 مارکس ہیں آپ 200 والا ایک سبجیکٹ اس میں چوز کر سکتے ہیں یا آپ 1 100 والے 2 سبجیکٹ اس میں چوز کر سکتے ہیں گروپ 3 کی بات کی جائے تو گروپ 3 کنٹین 100 مارکس اس میں جو سبجیکٹس موجود ہیں اس میں بزنس ایڈمنیسٹریشن پبلک ایڈمنیسٹریشن گورننس اینڈ پبلک پولیسیز ٹاؤن پلیننگ اینڈ اربن مینجمنٹ اس میں موجود ہیں یہ جو تمام سبجیکٹس ہیں ایچ سبجیکٹ کنٹین 100 مارکس آپ اس میں سے کوئی بھی 100 والا ایک سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں گروپ 4 کی بات کی جائے تو گروپ 4 کنٹین 100 مارکس اس میں جو سبجیکٹس موجود ہیں اس میں ہسٹری آف پاکستان اینڈیا ہے اسلامک سسٹری اینڈ کلچر بریٹش ہسٹری یورپن ہسٹری ہسٹری آف یو ایس اے یہ جو تمام سبجیکٹس ہیں ایچ کے 100 مارکس ہیں آپ اس میں سے بھی کوئی بھی 100 مارکس والا سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں آپ گروپ 5 کی بات کرتے ہیں گروپ 5 کنٹین 100 مارکس اس میں جو سبجیکٹس موجود ہیں اس میں جینڈر سٹڈیز انوائرمنٹل سائنسز اگری کلچر اینڈ فوریسٹری بوٹنی زولوجی انگلیش لیٹریچر اور اردو لیٹریچر اس میں موجود ہیں ایچ سبجیکٹ کنٹین 100 مارکس آپ اس میں سے کوئی بھی ایک سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں 100 مارکس اور اس کے بعد اگر آپ بات کی جائے سکس گروپ کی سکس گروپ کنٹین 100 مارکس اس میں جو سبجیکٹ ہیں اس میں لا ہے کونسٹیوشنل لا مرکنٹائن لا مسلم لا فلسفی کریمنالوجی انٹرنیشنل لا اس میں موجود ہیں یہ جو تمام سبجیکٹ ہیں ایچ سبجیکٹ کنٹین 100 مارکس آپ اس میں سے کوئی بھی 100 مارکس والا سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں اب گروپ سیون کی بات کرتے ہیں گروپ سیون کنٹین 100 مارکس اس میں جو سبجیکٹ موجود ہیں اس میں جرنالیزم اینڈ ماس کمیونکیشن ہے سرکالوجی جیگرافی سوشیولوجی انترپولوجی پنجابی سندھی پشتو بلوچی پرشین اور ارابک اس میں موجود ہیں یہ جو تمام سبجیکٹ ہیں گروپ سیون کے ایچ سبجیکٹ کنٹین 100 مارکس آپ اس میں سے بھی کوئی 100 مارکس والا سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں یہ تھے اس کے الیکٹیو سبجیکٹ اور کمپلسری سبجیکٹ آپ نے گریجویشن کسی بھی سبجیکٹ میں پاس کی ہے چاہے وہ آرڈ کا سبجیکٹ ہے چاہے وہ سائنس کا سبجیکٹ تو آپ کو جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں وہ تمام کے تمام کے جو پیپر ہیں وہ آپ کو دینے ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے گریجویشن کسی میت کی سبجیکٹ میں کی ہے یا کسی فیزیکس کے سبجیکٹ میں کی ہے یا کسی جیوگرافی کے سبجیکٹ میں کی ہے تو آپ الیکٹیو سبجیکٹ میں سے سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کا پیپر سی ایس ایس میں دے سکتے ہیں یہ تھے تمام اس کے کمپلسری سبجیکٹ اور الیکٹیو سبجیکٹ اب آپ کو بتائیں گے کہ 2021 کی ایک نئی اپ ڈیٹ ہے کہ آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ایک لیا جائے گا جیسے ہی آپ سکریننگ ٹیسٹ پاس کریں گے تو آپ کا ایک ریٹن اگزیمنیشن ہوگا ریٹن اگزیمنیشن پاس کرنے کے بعد آپ کا میڈیکل اگزیمنیشن ہوگا اس کے بعد آپ کی سائیکولوجی اسیسمنٹ ہوگی اور اینڈ پر لازٹ پر وائیوہ وائیس ہوگی وائیوہ کے آپ کے 300 مارکس ہوتے ہیں جن میں آپ کو 150 مارکس گین کرنے لازمی ہیں اگر آپ کے 150 مارکس ہوں گے تو تب ہی آپ سی ایس ایس کا اگزیم کمپلیٹ پاس کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے سی ایس 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 کمپلیٹ پاس کر لیا ہے تو اب آپ کو بتائیں گے کہ کون سے وہ سی ایس کے اکوپیشنل گروپس ہیں جن میں آپ ہائر کیے جا سکتے ہیں سی ایس ایس کے ٹویلو اکوپیشنل گروپس ہیں جن میں پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس پولیس سرویس آف پاکستان فورن سرویس آف پاکستان انڈ لینڈ ریوینیو سرویس آف پاکستان پاکستان کسٹم سرویس کامریس آف ٹریڈ گروپ انفرمیشن سرویس آف پاکستان ملیٹری لینڈ آف اس مینجمنٹ آف سیک ٹریٹ گروپ پاکستان آڈیٹ آنڈ آکاؤنٹ سرویس پاکستل گروپ ریلوی کمرشل آنڈ ٹرانسپورٹ گروپ یہ تھا سی ایس ایس کا کمپلیٹ انٹروڈکشن آپ کو بتایا کہ آپ سی ایس ایس کا اگزیم پاس کر کے گورنمنٹ کی کون سی جو پر ہائر کیا جا سکتے ہیں آپ کو اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا بتایا آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کی ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے کمپلسری سبجیکٹ کے بارے میں اینڈ الیکٹیو سبجیکٹ کے بارے میں بتایا آپ کے کون کون سے ٹیسٹ اس میں لیے جائیں گے اور کون سے اوکوپیشنل گروپس ہیں جن میں آپ ہائر کیے جا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک لازمی کر دیں اس کے علاوہ بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام جو ہیں لیٹس اپ ڈیٹس لیٹس نوٹیفکیشن مصول ہوتی رہیں اور اسی طرح کی انفرمیشنل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام جو ہیں لیٹس اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ان سے گائیڈنس حاصل کرتے رہیں موسیقی